اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے ایکسرسائز 1.1 مکمل کی آج ہم ایکسرسائز 1.2 پہ جاتے ہیں آپ کا وقت ضائع کے بغیر ہم کوسٹن پہ جاتے ہیں کوسٹن ہے ایک بک ایکزیبیشن وز ہیلڈ فور ڈیز نسکول the number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was 1094, 1812, 2050, 2751 find the total number of tickets sold on all four days سکول میں ایک ایکزیبیشن لگا ہوا ہے چار دن کے لیے تو ایکزیبیشن میں جو ٹکٹس جو تھی آنے کے لیے جو آنے والے تھے ان کی ٹکٹس دیکھنے کے لیے ان کو جو اندر آنا چاہے ایکزیبیشن میں ٹکٹس بیجی جا رہی تھی تو پہلے دن جو ٹکٹس بیجی گئی وہ 1094 تھی دوسرے دن 1812 تیسرے دن 2050 تیسرے دن 2751 ٹکٹس بیجی گئی تو ہمیں بتانا ہے کہ ان چار دنوں میں total کتنی ٹکٹس بیجی گئی ٹھیک ہے تو ہم سیدھا آتے ہیں question پہ solution پہ یہاں پہ دیکھیں ٹکٹس sold on first day پہلے دن کتنی ٹکٹس بیجی گئی 1094 دوسرے دن ٹکٹس sold on second day کتنا 1812 ٹھیک ہے تیسرے دن کتنی ہوئی 2050 چوتھے دن کتنی ٹکٹس سولڈ ہوئی 2751 ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پورے اتنے دنوں میں پوری کتنی ٹکٹس بیجی گئی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے ان کا ایڈ کیا پورے ان چار دنوں کا ایڈ کیا کہ کتنی ٹکٹس ہم نے بیچی ہیں تو پہلے دن اتنی دوسرے دن اتنی تیسرے چوتھے دن ان کا ایڈ کیا ٹھیک ہے تو کیسے ایڈ کیا ایک سیکنڈ یہ دیکھیں ان چار دنوں کی ٹکٹس کو ہم نے ایڈ کیا پور پلس ٹو ہو گئے سکس اور ایک ہو گئے سیون ٹھیک ہے نائن پلس وان ٹین فیفٹین ٹوانٹی زیرو لکھا یہاں پہ ٹو کیری ٹو زیرو ہو گیا ایٹ ہو گیا ٹین ٹین سیون ہو گیا سیون ٹین وان کیری وان اور وان ٹو اور تھری ٹو پھائیو فائیو ٹو سیون ہو گئے سیون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ سیون ٹکٹس ان چار دنوں میں بیٹھی گئی ٹھیک ہے اب دوسرے کوسٹن پہ آتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ہے یہ ریڈ سے لکھا اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ پاکہ آپ کو یہ مشکل نہ لگے شیکھر 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 جو ہے ایک معروف یعنی مشہور ایک کرکٹ پلیئر ہے he has so far secured 6980 runs in all ٹیسٹ میجز ٹیسٹ میجز جتنے بھی اس نے کھیلے ہیں ٹوٹل اس نے کتنے run بنائے ہیں چھ ہزار ناؤسو اسی he wishes to complete ٹیل تھاؤزن runs اب یہ چاہتا کہ میں دس ہزار برابر کروں ٹیسٹ میجز میں چونکہ ٹیسٹ میجز میں شیکھر نے کتنے run بنائے ہیں چھ ہزار ناؤسو اسی لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ میں دس ہزار runs بناوں how many runs more runs does he need اب اسے کتنے اور runs چاہیے دس ہزار بنانے کے لیے اب چلیے دیکھتے ہیں آگے solution میں ہے runs to achieve اسے کتنے run بنانے ہیں دس ہزار بنانے ہیں کی نہیں run already کتنے بنائے ہیں چھ ہزار ناؤسو اسی اس نے بنائے ہیں تو total اب اسے کتنے چاہیے تو دس ہزار بنانے ہیں چھ ہزار ناؤسو اسی بنائے ہیں یعنی اس میں سے اس کو less کریں ٹھیک ہے تو دیکھئے کیسے میں نے less کیا ہے اس میں سے اس کو zero zero یہ zero ہے zero میں سے آٹھ گٹی گئے نہیں تو اس سے لیتے اس کے پاس بھی نہیں اس کے پاس ہے تو یہ دس میں سے یہاں پہ ناؤں ہے نا یہ دس یہ ناؤں تو اسی طرح سے ہم نے اس کو less کیا یہ ten بن گیا ایک منٹ zero والا ہو گیا اب یہاں پہ اس کو ten بن گیا یہ one یہاں آئے گا ten میں سے آٹھ دو بچے یہاں پہ نائن بچے ہیں نائن میں سے نائن zero اب یہاں پہ یہ ten نہیں رہا یہ یہاں چلا گیا ہے تو ناؤ میں سے six three تو تین ہزار بیس رنز اسے اور چاہیے تاکہ یہ دس ہزار کا آگڑا جو ہے مکمل کرے اسے اب دس ہزار بنانے کیلئے کتنے رنز چاہیے تین ہزار بیس رنز چاہیے تو اب چلی اب ہم چلتے ہیں کوسٹن نمبر تھری کی جانب دیکھ کوسٹن کیا ہے ایک الیکشن ہو رہا تھا جس نے جیتا جیتے ہوئے امیدوار نے پانچ لاک ستتر ہزار پانچ سو ووٹس آج سل کی اور جو اس کا نزدی کی حریب تھا اس نے کتنے ووٹس آج سل کی تین لاک اٹھ تالیس ہزار سات سو ووٹس تو اب ہمیں دیکھنا ہے کتنے مارجن سے اس نے جیتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں سیلیوشن سیلیوشن ہے نمبر آف ووٹس سیکیورڈ بائی سیکسپل کینڈیڈ جس نے جیتا ہے کتنے ووٹس لئے ہیں پانچ لاک ستہ تر ہزار پانچ سو اسی طرح جو دوسرا ہے جو جس نے نہیں جیتا اس کے نزدیک تھا اس نے لئے ہیں چار لاک اٹھ ہزار سات سو اب ان کا مارجن ہم دیکھیں گی کتنا ہے تو جس چار لاک اٹھ ہزار سات سو تو اس میں سے اس کو مائنس کیا ہے جب مائنس کیا ہے تو پتہ چلا آپ کافی پیگ چیک کر سکتے ہیں تو بجے دو لاک اٹھائیس ہزار آٹھ سو یعنی کہ سیکسپل کینڈیڈیٹ جو ہے کتنے ووٹس جیتا ہے دو لاک اٹھائیس آٹھ سو ووٹس جیتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کوسٹن آپ کو آسان لگیں گے آگے بھی کل کریں گے انشاءاللہ البتہ ساتھ ہی میں ویڈس اپ پہ آپ کو اس کی پیڈیا فائل بھی بھی بھیج گا تاکہ آپ کو کافی بنانے میں دشواری نہ ہو تو آج کے لئے بھی اللہ حافظ